بہت سے پیشنٹ سوال کرتے ہیں کہ پرولیکٹن لیولز کیوں کروائے جاتے ہیں اور ان کی سگنفیکنس کیا ہے یا ان کی امپورٹنس کیا ہے آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرولیکٹن لیولز کیا ہیں اور یہ کیا شو کر رہے ہوتے ہیں نارملی ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کے پیریٹس ایر ریگولر ہوئے ہوتے ہیں یا اس کو پی سیو سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا پیشنٹ کنسیو کرنی چاہ رہی ہے کرنا چاہ رہی ہے اور کنسیو نہیں کر پا رہی تو ہم اس کو پیریٹس کے ڈے ٹو پہ کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں ان ٹیسٹ کے اندر سیرم ایف ایس ایچ لیولز ایل ایچ لیولز پرولیکٹن این تھائرائیڈ ہارمون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو لیکٹن ہارمون کے بارے میں بہت زیادہ پیشنٹ سٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا نورمل لیول آیا تھا 25 نورمل جو ریفرنس رینج تھی وہ 25 تھی لیکن ہمارا لیول 27 آ گیا ہمارا لیول 30 آ گیا یا ہمارا 26 آ گیا means کہ جو انہوں نے ریفرنس رینج دیوی ہے ریفرنس ویلیو دیوی ہے اس سے جس ایک یا دو یونٹس اوپر آنے سے پیشنٹ بہت زیادہ سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں definitely کچھ پیشنٹس میں پرابلمز ہوتے ہیں جس میں یہ لیولز بہت زیادہ ہائے ہو جاتے ہیں اور ان کو specific treatment کے ذریعے control down کیا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ اگر لیولز within normal limits یعنی 10 units above or below normal limits ہیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے manage کرنا ہے basically prolactin ایک ایسا ہارمون ہے جس کے جو کہ بہت سے problems یا بہت سے normal body responses کے against release ہوتا ہے جس میں ایک چیز stress ہے اگر آپ کی life میں کسی بھی قسم کا stress چل رہا ہے ان دنوں میں like اگر آپ exams دے رہی ہیں اور یہ exams کا stress ہے یا آپ نے جب sample دیا ہے تو آپ کو sample سے تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا تھا اور آپ اس time پہ جب کہ sample دیا جارہا تھا تو آپ stress feel کر رہی تھی تو بھی یہ لیولز تھوڑے سے rise ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس 24 hours میں جس میں آپ نے sample دیا ہے اگر آپ نے کوائٹس کیا ہے یعنی میاں بیوی نے اپنے relations maintain کیے ہیں تو اس صورتحال میں بھی prolactin levels high ہو سکتے ہیں اگر کوئی patient pregnant ہو یا وہ اپنے بچے کو feed کروا رہی ہو تو یہ دو conditions بھی ایسی ہیں کہ جس میں prolactin levels high ہونے کا امکان ہوتا ہے اور وہ normal physiological phenomena کے against high ہوئے ہوتے ہیں i hope کہ ابھی تک میں یہ بات clear کر چکی ہوں کہ اگر prolactin level جو بھی ان کی normal range ہے جس laboratory سے آپ کروا رہے ہیں ہر laboratory کے علیدہ سے reference range ہوگی آپ اس reference range کو دیکھ لیں let's suppose اگر reference range 25 ہے اور آپ کا level 26 یا 27 آ جاتا ہے تو ہم یہ test ایک مہینے کے بعد دوبارہ repeat کرواتے ہیں patient کو advise کرتے ہیں کہ patient نے دو سے تین دن test دینے سے پہلے بلکل relax رہنا ہے بہت زیادہ بھوک tolerate نہیں کرنی اور بہت زیادہ strenuous exercise نہیں کرنی اور پھر اپنا یہ sample دینا ہے still اگر elevated levels آئیں یعنی levels بڑے ہوئے آئیں اور patient conceive کرنا چاہی ہو یا کوئی urgent matter ہو تو اس صورتحال میں ہم patient کو treatment advise کر دیتے ہیں brought in یا prolactin high ہونے کے against جو treatment دیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک different session میں guide کروں گی کیونکہ وہ ایک پورا separate topic ہے اور یہ time لے گا میں امید کرتی ہوں کہ raised prolactin levels کے بارے میں آپ کو بہت سی چیزیں clear ہو گئی ہوگی ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا ضرور ضروری سمجھوں گی کہ ایسے patients جن میں thyroid کا problem ہوتا ہے یعنی hyper thyroid یا hypothyroid ہوتے ہیں ان میں بھی prolactin levels اوپر یا نیچے آ سکتے ہیں اور وہ just thyroid hormone کے levels کے problem کے ساتھ associate ہوتا ہے اگر آپ thyroid hormones کے level ٹھیک کر لیں گے تو prolactin level خود بخود ٹھیک ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ prolactin level کے بارے میں آپ کے بہت سے questions solve ہو گئے ہوں گے thank you very much مزید گے مزید گے